جی ایک صاحب ہے جی محمد نصار صاحب کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب آپ اپنا ویٹس ایپ نمبر شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مہربانی ہوگی میں نے چھے مہینے پہلے بائیس وقریوں سے فارمنگ شروع کی ماشاءاللہ پینتالیس بچے دیئے لیکن صرف تین بچے اب رہ گئے ہیں تاکہ ہر وقت آپ سے ویٹس ایپ پر میسج پر مشورہ لیا جا سکے تو آپ نے دیکھا کہ چھے مہینے پہلے بائیس وقریوں سے کاروبار شروع کیا پینتالیس بچے ہوئے اور پینتالیس میں سے تین بچے جو کہ اب حیات ہیں باقی سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب یہاں میں لنک کروں گا اس بات کے ساتھ کہ لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ آکے بہت سارے لوگ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں فیزیبیلٹی ریپورٹس بتاتے ہیں کہ آپ اتنے بکریوں سے کاروبار شروع کریں چھے مہینے میں نو مہینے میں سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے آپ کی بکریوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے آپ کمائیں گے اس طرح کی بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں پاسیبل بھی ہیں لیکن پاسیبل اس صورت میں ہیں جب آپ نے کام کو سیخ کے اس کے بعد کیا ہے جب آپ کو ساری جو آنے والی بیماریاں ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر کنیکٹڈ ہیں آپ کو ویکسینیشن شیڈوز کا پتہ ہے آپ کو ڈی ورمنگ پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں جو شیڈول ہیں ان کا پتہ ہے سردی کو کس طرح منیٹر کرنا ہے گرمی کو کس طرح منیٹر کرنا ہے جو بچے پیدا ہوں گے اگر وہ فل سردی کے اندر پیدا ہوئے ہیں تب ان کی دیکھ بال کس طرح کرنی ہے اگر وہ گرمی کے اندر پیدا ہوئے ہیں تب ان کی دیکھ بال کس طرح کرنی ہے اگر سردی کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کو دودھ جو اس کی بولی ہے وہ کتنی دیر کے اندر پلانی ہے کیا جہر نکلنے سے پہلے پلانی ہے یا بعد میں پلانی ہے امونیاں گیسز کیا ہوتی اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قدرتی اچانک ڈیتھ ہوتی ہے انٹیرو ٹاکسیمیاں بیماری کیا ہے پی پی آر کیا ہے پی پی آر کتنا سویر ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اس سے پہلے یہ بات کرنا کہ آپ اتنی بکریوں سے کام سٹارٹ کریں گے اور آپ کروڑوں لاکھوں روپے میں کھیلیں گے یہ سب فضول کہانیاں ہیں اگر آپ نے چھوٹا کام بھی کرنا ہے وہ نافع بے شک آپ کو تھوڑا ہو لیکن اگر آپ اتنا بڑا جمپ لیتے ہیں اور آپ زیادہ جانوروں سے کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے تب آپ کو بیماری آنے کی صورت میں ان کو سنبھالنا خاصا مشکل کام ہوگا پھر اس بھائی جیسا اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ حال ہو کہ اس نے بائیس بکریوں سے کاروبار کو سٹارٹ کیا پنتالیس بچوں میں سے صرف تین بچے بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیالیس بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو جو گوڑ فارمنگ ہے اس میں جو سب سے زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بکریوں بزاتے خود جانوروں میں سے سب سے زیادہ سینسٹیف جانور ہیں جو فارمنگ کے لحاظ سے جانور ہم رکھتے ہیں ان میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں ان کی نگہداش ان کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی زرہ جو کیر ٹیک ہے وہ کرنا خاصا مشکل کام ہے چیلنجنگ کام ہے اتنا نممکن نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن سیکھنے والا جو بندہ ہے وہ اسے آسانی سے کر سکتا ہے اس پر مشکل نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آجڑی لوگ ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے آجڑی لوگ جدی پشتی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ ایک بار بریڈ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کا یہ کام تسلسل میں چل پڑتا ہے پھر آپ کو اس کی اوپر نیچے اگر کوئی چھوٹے موٹے مسئلیں مسائل ہوں تب آپ کو بہت جلدی ان کے سمجھ آتی ہے اور بہت جلدی یہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی نیا بندہ یہ رکھتا ہے تو اسے بیمار جانور کی صحیح جانور کی پہچان نہیں ہوتی چھوٹی موٹی چیزیں لوگ جو ہے وہ کس طرح گزارہ کر کے بھی لوگ پار لیتے ہیں ان کو سبزی کے چھلکوں سے فروٹ کے چھلکوں سے چرائی پر رہ کے لیکن اگر آپ اسے بغیر سیکھے کریں گے آپ ٹیبل کے اوپر ونڈا رکھیں گے طرح طرح کے چارے رکھیں گے لیکن پھر بھی آپ بغیر سیکھے کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے میری ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی کام کریں جو بھی کاروبار کریں پہلے سیکھیں اس کے بعد کریں پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے سیکھیں بھائی آپ جو آپ کے اردگرد آپ نظر دڑھائیں جس ایریا سے ہیں آپ لوگوں نے بکریاں بہت ساری دکھی ہوتی ہیں تو آپ صرف ان کے پاس جائیں ڈیلی کا گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا آپ ان کے ساتھ گزاریں جانوروں کے اندر گزاریں آپ کو روزانہ کی اگر دو تین باتیں بھی نہیں پتا چلیں جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھی تو آپ مہینے دو مہینے کے اندر بہت ساری نئی باتیں سیکھ جائیں گے جو آپ کے لئے آگے چل کے فائدہ مند ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی پھر بھی لے گے انشاءاللہ نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اللہ حافظ